السلام علیکم ویارز میں ہوں ستارہ نایاب and welcome to my channel Mother's Guide آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک پرابلم بتانے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو پریگننسی میں فیس کرنی پڑتی ہے اور وہ ہے کیلشیم کی ڈیفیشنسی لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیلشیم کیا ہوتا ہے اور کیلشیم آپ کی دست میں کیا کردار ادا کرتا ہے جی تو کیلشیم ایک منورل ہوتا ہے جو کہ آپ کی پریگننسی میں بہت ہی اہم ہوتا ہے کیونکہ بچے کی جتنی ہڈیاں دھانچا یا اس کا ایک سٹرکچر بننا ہوتا ہے وہ کیلشیم کے اوپر بیسٹ ہوتا ہے اور اگر آپ کے جسم میں اس کی مناسب مقدار موجود نہ ہو تو آپ کا بچہ ویک ہوتا ہے یا اس کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہوتی تو اس کے اس لحاظ سے دو یوز ہوئے پہلا تو یہ کہ یہ آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کے بچے کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے پہلے ہم بات کریں گے آپ کے بچے کے لیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بچے کا کمپلیٹ سکیلٹن یا اس کا ایک کمپلیٹ جو سٹرکچر ہے اس کے ہارٹ کے مسلز، نروز، ہومونز یہ سب چیزوں کا ڈیپینڈ کیلشیم کی مقدار کے اوپر ہوتا ہے بچے کے دانتوں سے لے کے ہڈیاں تک اس کیلشیم سے بنتی ہیں اس کے بعد آپ کو خود کے لیے بھی کیلشیم کی کافی مقدار چاہیے ہوتی ہے کیونکہ آپ کے جسم سے کیلشیم بچہ ابزوب کر رہا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو فوٹ کی ذریعے یا سپلیمنٹس کے ذریعے نہ لیں تو آپ کے جسم میں کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کی ہڈیاں پہلے سے ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر لیٹر ایج میں آپ کو آسیو پروسس ہو سکتا ہے یعنی کہ ہڈیوں کا بھربرا ہو جانا یا ہڈیوں کی بیماری ہو سکتی ہے جس میں جوڑوں کا درد بھی شامل ہے کمپلیکیشنز اس سے بہت ساری ہو سکتی ہیں اگر آپ نے اس کی صحیح مقدار سے کم مقدار بھی شامل ہے پہلے ہم بات کریں گے ضرورت سے کم مقدار کی تو اگر تو آپ اس کی مناسب مقدار نہیں لے رہی جو کہ آپ کو پرگننسی میں ریکوائر ہے تو آپ کو اس سے مختلف قسم کی سائیڈ ایفیکس ہو سکتے ہیں ان سائیڈ ایفیکس میں سب سے پہلے آپ کو پرگننسی کے دوران ہائی بلڈ پریشر ہے بچے کا وقت سے پہلے ہونا بچے کا کم وزن کے ساتھ پیدا ہونا ہاتھوں انگلیوں کا سونا بچے کی سلو گروتھ ہونا بچے کی ہڈیوں کا ٹھیک سے نہ بننا ہارٹ کا مسئلہ ہو جانا مسلس یا ٹانگوں میں کرامز پڑنا اور آپ کی بھوک مر جانا اس کے علاوہ کچھ خاص کیسز میں اگر سوئر پرابلم ہو تو یہ ڈیت کی طرف بھی آپ کو لے کے جا سکتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اگر کیلشیوم بہت زیادہ مقدار میں ہو تو یہ ایک ریئر کیس ہوتا ہے لیکن اگر آپ سپلیمنٹس بھی لے رہی ہیں اور بہت زیادی ایسی فورت بھی لے رہی ہیں جن میں کیلشیوم کافی مقدار میں ہوتا ہے تو پھر کوئی ایک سٹیج ایسی آتی ہے جو کہ ریکوائیڈ جو آپ کو اماؤنٹ ہے وہ اس سے زیادہ آپ کے جسم میں ہو جائے جیسے کہ اگر آپ انیس سال سے زیادہ عمر کی ہیں تو آپ کو پچیس سو میلی گرام کیلشیوم ہر دن چاہیے ہوتا ہے اور اگر آپ اٹھارہ سے چھوٹی ہیں تو آپ کو تین ہزار میلی گرام ڈیلی تک چاہیے ہوتا ہے تو اگر یہ مقدار اس سے بڑھ جائے تو آپ کو کچھ کمپلیکیشنز یا سائیڈ ایفیکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں کبس کانسٹیپیشن یعنی کہ کیڈنی سٹونز پتھری پھر آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ دوسرے جو منڈلز جو زیادہ ضروری ہیں جیسے کہ آرن اور زنک ان کی ابزورپشن کم ہو جاتی ہے پھر اس کے علاوہ آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ ارائگلر ہو جاتی ہے اور آپ کے جو بچے میں کیلچیم کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے جی ہاں آپ کی رسم میں زیادہ مقدار بھی بچے کے اندر کیلچیم کی کمی کا سبب بنتا ہے اب اگر آپ کی رسم میں زیادتی ہے تو اس کو تو آپ اس کو روک سکتی ہیں آپ اس کی مقدار کم کر سکتی ہیں لیکن اگر کم ہے تو آپ کو اس کے لئے کچھ سورسز چاہیے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس کو فوڈ کے ذریعے یا فورٹیفائیڈ پروڈکس سے یا آپ سپلیمنٹ کے ذریعے اس کو لیتی ہیں پہلے ہم فوڈ کی بات کریں گے تو اگر آپ دن میں چار گلاس دودھ کا پیتی ہیں تو اس میں آپ کو تقریباً بارہ سو میلی گرام تک کیلچیم مل جاتی ہے اگر اس کی جگہ آپ آرین جوس کا فورٹیفائیڈ گلاس لیتی ہیں تو اس میں آپ کو تین سو میلی گرام تک پر سرونگ کیلچیم مل جاتی ہے پھر ہم بات کریں گے ڈیری پروڈکس کی ڈیری پروڈکس میں کیلچیم مغافر مقدار میں ہوتا ہے جیسے کہ جو دودھ ہے اس کی ایک کپ میں دو سو چھہتر میلی گرام کیلچیم ہوتا ہے پھر اگر ہم چیز کی بات کریں تو اس کی دو سلائسز میں جو کہ تقریباً ڈیر اونس کے ہوں اس میں تین سو سات میلی گرام تک کیلچیم ہوتا ہے تہین کا جو آٹھ آنس کا باول ہوتا ہے جو کہ لو فیٹ ہو اس میں چار سو پندرہ میلی گرام کیلچیم ہوتا ہے پھر اس طرح کیفیر میں تقریباً تین سو سولہ میلی گرام کیلچیم ہوتا ہے اس طرح دوسری کچھ سبزیاں وغیرہ ہیں جیسے کہ کولارڈ گرین اس میں موجود ہوتا ہے کیلچیم کیل میں بروکولائے میں بوک چوئے میں سویا بین میں بیکٹ بینز میں باداموں میں سیلمن فش میں ان چیزوں میں آپ کو کیلچیم کافے مقدار میں مل جاتی ہے پھر اس کے بعد فورٹیفائیڈ فوڈز آتی ہیں جو کہ آپ کی جسم میں کیلچیم کی مضبوطی دیتی ہیں اس میں انگلیش مفن شامل ہے بیفل شامل ہے کیلچیم فورٹیفائیڈ اورنج جوس شامل ہے اور اناد شامل ہے اب ہم آپ کو کچھ ڈائیٹ ٹپس دینے والے ہیں تاکہ اس کی ذریعے آپ اپنے جسم میں کیلچیم کی کمی کو دور کرنے کا آسان طریقہ اپنا سکیں تو اگر آپ کیلچیم ڈیفیشنٹ ہیں یا آپ کی رسم میں کمی ہے تو آپ کو اپنی مارننگ میں اناد شامل کرنا یعنی کہ آپ کو چاہیے کہ اس میں آپ گندم کی روٹی یا اس کے آٹے کی روٹی کھائیں تاکہ آپ کی رسم میں سیریلز جائیں یا دالیں چننیں اس طرح کی چیزیں سیریلز میں شامل ہوتی ہیں ان کو آپ لے سکتی ہیں پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ میک ایٹل لیٹ یعنی کہ امریکہ میں اگر آپ نے دیکھا ہو یا کچھ ہوتلز وغیرہ میں اگر آپ کوفی یا چاہے لیتی ہیں تو اس میں ایکسٹرا ملک کے لیے لیٹ کہا جاتا ہے تو آپ اپنا جب بھی کوفی یا چاہے بنائیں تو اس میں ایکسٹرا کنڈنسٹ ملک یا تھک ملک شامل کر لیں پھر اس کے بعد اگر آپ کچھ کھا رہی ہیں تو اس میں چیز کو ایٹ کریں جیسے کہ اگر آپ کوئی سائلڈ بناتی ہیں تو اس میں چیز شامل کر لیں سوپ میں آپ یہ ایٹ کر سکتی ہیں اس طرح ایسی چیزیں بنا سکتی ہیں جیسے کہ میکنڈ چیز پھر پاستا وغیرہ ہے اس میں چیزوں میں چیز استعمال ہوتی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں پھر یہ ہے کہ آپ نے جو دودھ سے بنی چیزیں سوسس وغیرہ آپ یوز کر رہی ہیں اس میں کوشش کریں کہ آپ اس کو کریمی بنائیں اس میں کریم کا استعمال کریں دودھ کی تو اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے میچ پوٹیٹوز ہیں اس کے اندر آپ گریم ایڈ کر سکتی ہیں یا گریم چاٹ وغیرہ کھا سکتی ہیں اس سے ہنگی چیزیں آپ اپنی فوڈ میں شامل کر سکتی ہیں پھر یہ ہے کہ آپ ڈیری کا کچھ سبسٹیچوٹ بھی لے سکتی ہیں جیسے کہ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ اگر آپ دودھ نہیں پی پا رہی تو آپ نوڈلز کو پاستا کو چابلوں کو یا آٹ میل کو آپ دودھ کے اندر کو کر لیں اس نہ کرنے سے آپ کو کیشم کا اصن مل جائے گا اور آپ کو یہ فیل بھی نہیں ہوگا کہ اپنے دودھ پیا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی ڈیلی کی روٹین چینج کریں اگر آپ کولا یا سوڈا پیتی ہیں تو اس کو چینج کر کے دودھ استعمال کریں دودھ والا جو چوکلیٹ والا دودھ ہوتا ہے وہ کر لیں فلیور دودھ ہوتے ہیں وہ یوز کر لیں تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے کہ آپ اپنی ڈیلی فوڈ کے علاوہ کچھ سناکس ایڈ کریں جیسے کہ آپ فریج میں اپنے چیز کے کیوبز رکھ لیں یا چیز کی آپ سٹرنگز رکھ لیں یا اس کے علاوہ فلیورڈ جو دہی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے سٹوبری ورہ کے دہی دیکھے ہوں گے ان کو رکھ لیں یہ بنے بنائے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو کھانے میں بھی آسانی ہوتی آپ کو بنانا نہیں کچھ پڑتا اور آپ کے رسم میں کیلشم کا ایک اضافہ ہو جاتا ہے پھر اس کے علاوہ کبھی کبھی آپ اپنے آپ کو ایک پارٹی دیا کریں ایک ٹریٹ دیا کریں اس میں آپ آئس کریم کھا سکتی ہیں یا جمع ہوا دہی کھا سکتی ہیں اس کے علاوہ ملک شیک پی سکتی ہیں یا فروٹس کی کچھ سمودی وغیرہ بنا کر یا پوڈنگ بنا کر کھا سکتی ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ کے رسم میں کیلشم کا انٹیک بڑھاتی ہیں پھر آجاتا ہے لیکٹوز انٹالرنس کچھ لوگوں میں جو دودھ کے اندرے خاص انکریجنٹ ہوتا ہے اس کو لیکٹوز کہا جاتا ہے اس کو حضم نہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے مطلب کہ ان سے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا تو ان کو چاہیے کہ وہ لیکٹوز فری ملک یوز کر لیں یا چیز فورٹیفائیڈ کیلشم والا یوز کر لیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جس میں کم ہو لیکٹوز ووڈیڈر پروڈکس یوز کر لیں یا یہ ہے کہ کچھ ٹیبلٹس ملتی ہیں جس سے آپ کی رسم میں لیکٹوز کو حضم کرنے کا جسلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے پھر بات آجاتی ہے سپلیمنٹس کی جو آپ کو سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں ڈاکٹر کی جانب سے وہ آپ کی رسم میں اس طرح کے نیوٹرنس کے گیپ کو پورا کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر نے سب سے پہلے دیئے ہیں پری نیٹل وائٹمل تو اس کے اندر کیلشم کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے تو اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا اور اس کو تب تک کھانا ہے جب تک آپ کی ریکوائرڈ اماؤنٹ پوری نہیں ہو جاتی اس میں بھی قسمیں ہوتی ہیں جیسے کہ اگر ڈاکٹر کئی دفعہ آپ کو کیلشم سٹریٹ دیتے ہیں وہ اس صورت میں دیتے ہیں کہ اگر آپ کا پریگننسی میں بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو پھر وہ آپ کو کیلشم کی ایک فارم دیتے ہیں جو کہ کیلشم سٹریٹ ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ کو ہارٹ برننگ کا مسئلہ ہے یا آپ کو صبح کے ٹائم جلن ہوتی ہے یا کچھ کھانے کے بعد سینے میں جلن ہوتی ہے تو پھر ڈاکٹر آپ کو کیلشم کاربونٹ دیتے ہیں تو یہ کس میں ہوتی ہیں اس سے آپ کا کیلشم انٹیک بھی پورا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پرابلم بھی جو ساتھ ست ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے کیلشم کے ساتھ جو جسے کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے وہ ویٹیمن ڈی کا ہے ویٹیمن ڈی جو ہے وہ آپ کی کیلشم کو ہڈیوں میں ایبزورپ کرنے کے کام آتا ہے اس لئے جب آپ نے کبھی کیلشم لینا ہے تو آپ کو ویٹیمن ڈی بھی لینا پڑے گا اس کے بھی کوئی سورسز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس کو سورج کی روشنی سے لے سکتی ہیں فورٹیفائیڈ پروڈکس سے لے سکتی ہیں پری نیٹل ویٹیمن کی صورت میں لے سکتی ہیں یا ویٹیمن سپلیمنٹ کی صورت میں لے سکتی ہیں اس کے بعد ایک وارننگ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو عورتیں کافی کی یا کیفین کی شکین ہے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ڈائیوریٹک ہے یعنی کہ وہ آپ کو زیادہ یورن آپ کے جسم میں پروڈیوس کر رہتا ہے اور جب زیادہ یورن آتا ہے تو یورن کے ساتھ آپ کا نیسیسری کیلشیم بھی ایکسکریٹ ہو جاتا ہے یعنی جسم سے باہر نکل جاتا ہے تو اس لئے آپ کو کیفین کی ایک ریکمینڈڈ آماؤنٹ بتائی جاتی ہے بلکہ ریکمینڈ تو یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کم سے کم کیفین پرگننسی میں استعمال کریں اس کے بعد ہماری سوجیشن یہ ہے کہ ان سب جھنجٹوں میں پڑنے کی بجائے آپ ایک ہیلذی رائیٹ پلان کو فالو کریں جس میں تمام انگریجنٹ شامل ہو جس میں پھل بھی ہو دودھ بھی ہو ڈیری بھی ہو سبزیاں بھی ہو اور گوشت بھی شامل ہو اور اپنے دن کی خزاکوچہ کی جگہ چھے حصوں میں بانٹا جائے یعنی کہ آپ کو تین بڑی میلز کے بیچ میں تین دفعہ سناک کی یا آپ کو دودھ کی یا تہہین کی ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر آپ اپنی خوراکو پانچ سے چھے حصوں میں بانٹ لیں گی تو آپ ہر ٹائم بڑی میلز تو نہیں لیں گی تو جب سناک لیں گی تو وہ اپنے ہیلذی سناکس لینے ہیں ایک دفعہ آپ نے اگر پھل کھایا ہے تو دوسری دفعہ آپ نے کوئی دودھ یا دہی سے بنی چیز لینی ہے جیسے کہ شیک ہو گیا یا اس طرح کی چیز جو آپ کو پسند ہو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے فوڈ میں پروٹین کی اقدار کے لئے گوشت مچھلی یا چکن کا استعمال ضرور کرنا ہے یہ آپ کے اپنی طبیعت کے حساب سے ہے کہ آپ کی طبیعت کیا اجازت دیتی ہے امید ہے کہ میں نے آپ کو کیلچم کے بارے میں وہ تمام معلومات دی ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لئے کافی ضروری ہیں اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگتی ہے تو اپنی ان بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کو کیلچم کی کمی ہے یا جو پریگنٹ ہے اور ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کیونکہ علم کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے میں اپنا فرض ادا کرتی ہوں آپ میرا ساتھ دیا کریں شکریہ